خارفیو گرست علاقے میں آمچن کے سامنے خانے کی بڑی سمسیاں خری ہو گئی ہے خارفیو جب سے جاری ہوا ہے اس ایریا کے ادھکاش لوگوں کے پاس روچ کر نہیں ہے ایسے میں خادی سامگری کو بھی وہ خرید نہیں پا رہے ہیں سنکٹ کی گھڑی میں سب ہی خارفیو گرست علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے سامجک سنستان آگے آئی ہیں سوموا رامپورہ سروبٹ آکے چھوڑ پر ہرطے وقائز مرچہ کے سنبھاکی ادھکش راجی اندر سانکلا سامجک سنستان کے پردنیدی منڈل نے رامپورہ کے پولیس پوائنٹ پر خادی سامگری اپ لبد کروائی ہے ہرطے وقائز مرچہ کے سنبھاکی ادھکش راجی اندر سانکلا نے سامجک سنستان کے پردنیدی منڈل نے شہر کے پولیس اپادکشک راجیش میل کو خرفیو شیطر میں رہنے والے لوگوں کے لیے خادی سامکری سانپی خادی سامکری کو پولیس ادھیکاری کی موجودکی میں خرفیو شیطر میں رہنے والے لوگوں میں پٹھوا دیا گیا ایک ایڈمی ہے آلو آلیا پریوار ہے مارڈن سکول ہے ان سب لوگوں سے ہم نے آگرہ کیا کہ آپ جتنا سہیوک کر سکتے ہیں ان سب لوگوں کے سہیوک سے صبح اور شام کا ہزار بارہ سو پیکٹ صبح اور ہزار بارہ سو پیکٹ ہم جا کرفیو گرست ایریا ہے اس کی جو پوائنٹ ہے وہاں پر ہم پولیس کو دیتے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی گاڑی آئی ہے ایڈیشنل ایسپیس آب آیا ہم نے ان کو دے دیا جہاں بھی جرودمند لوگ ہوں گے پولیس اپنے حساب سے دے دے گی کیونکہ پیٹرولین سب سے پولیس کر رہی ہے پولیس کو پتا ہے کہ کہاں پر جرودمند لوگ ہیں کہاں زیادہ دکت ہو رہی ہے وہاں اپنے حساب سے یہ کھانا ماتیں گے جو پرکوٹے میں کرفیو اور بھیمگنج منڈی ایریا میں بھی کرفیو ہے کرفیو کا عدیش یہ ہے کہ بہار سے کوئی بھی لوگ یہاں نہ آنے پائیں اور یہاں سے بہار بھی نہیں ہونے پائیں تاکہ میڈیکل ٹیمیں جو سکریننگ کر رہی ہیں ان کے مادہم سے سکریننگ اور سیمپلنگ کی کاروائی پوری ہو اور بہار کے لوگوں کو بھی یہاں اندر آ کر سنکرمن سے بچایا جا سکے اسی کے چلتے کوئی بھی آوسیق سیوہ ہے وہ اس کرفیو اکسیتوں میں الگ سے پرساس ان کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں وہ پولیس کی مدد سے ان کو گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اسی کرم میں بہار سے کوئی بھی اگر ویکٹی یا سنکھن مدد کر رہا ہے ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے وہ کیول سامان اپلک کرا سکتے ہیں